ہریانہ میں بھارت جوڑو یاترہ کا دوسرا چورن تھوڑی ہی دیر میں امبالہ پہنچ رہی ہے راہل گاندی کی جو یاترہ ہے وہ پہنچ چکی ہے خبر مل رہی ہے ابھی اس وقت کی بڑی خبر امبالہ پہنچ چکی ہے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ امبالہ کینٹ پہنچ چکی ہے کٹھے راہل گاندی نے جنتہ کو سمبودک کرتے ہوئے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا کہ اندر سرکار پنشانہ سادھا کسانوں کی بات اٹھائی سیپ کے ویعاپار کی بات اٹھائی شہید کسانوں کو لے کر بھی سرکار کونوں نے گھیرا کیا کچھ کہا رہے ہیں تو راہل گاندی ایک بار آپ کو سناتے ہیں ہمارے پاس مس پی کی بات کی ہمارے پاس چل پردیش میں میں نے آج اکبار میں پڑھا سیپ کا پورا کا پورا بیعاپار ایک ادیوکپتی کے ہاتھ میں جمہو کشمیر جائیں گے پورا کا پورا سیپ کا بیوار اسی ادیوکپتی کے ہاتھ میں نہیں نہیں ہوئے بھئیہ کیونکہ شہید جو ہوتا ہے اس کو شہید کا درزہ ملتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں میں نے بات اٹھائی کانگریس پارٹی نے بات اٹھائی کہ بھئیہ یہ سات سو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا نام تو لے لیجئے پارلیمنٹ ہاؤس میں شہید کا درزہ تو دے دیجئے پرانہ منتری کہتے ہیں کوئی شہید نہیں ہوا ہم نے مہن کرا دیا وہاں پہ میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا بھئیہ ہم تو مہن کریں گے سپیکر گصہ ہو گیا مجھ سے کہتے ہیں دیکھئے پارلیمنٹ ہاؤس میں جو سات سو کسان شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دو منٹ مہن نہیں رکھا جا سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ شہید ہوئے ہیں ان کے پریوار جانتے ہیں کہ شہید ہوئے ہدوستان کی سرکار نہیں جانتے ہیں ان کے لیے نہیں شہید ہوئے مگر ویسے میں ان کی بھرائی اتنا نہیں کرنا چاہتا وہ کرنے جو کرنے ہیں کرنے دو ان کو میں کیا جاتا ہوں کی جو تپسوی ہے چاہے وہ کسان ہو مزدور ہو چھوٹا ویہا پاری ہو جو وہ تپسیہ کر رہے گیتہ میں لکھا ہے کیا لکھا ہے گیتہ میں تپسیہ کے بارے میں بتائیے بھئی آپ سے لہرانے تپسیہ کرو اور فل فل مت دیکھو مگر گیتہ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ تپسیہ کرو اور فل نہیں ملے گا تو گیتہ میں لکھا ہے تپسیہ کرو اور یہ دیش تپسیہ کر رہا ہے موسیقی